تو دوستو وہ خبر تو آگئی جس کا سب کو انتظار تھا بہت شدہ سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب کنگ خان آناؤنس کرتے ہیں اپنی اگلی فلم کی ریلیز ٹریٹ اور اس کے بارے میں تفصیلات ہم سے شیئر کرتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا کہ 2024 کے اندر مارچ میں اس کی شوٹنگ شلو ہو جائے گی مگر ایسی کوئی خبر نہیں ملی مگر کچھ مہینے پہلے شارو خان نے ایک ہند دیا کہ وہ ایک فلم کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پر کنگ ہو سکتی ہے نیا آئیڈیا ہے جس کے اندر گینگسٹر کا رول کریں گے ماسی فلم ہوگی ایموشنل فلم ہوگی بہت سا ڈراما ہوگا وغیرہ وغیرہ تو ان کے فینس نے کہا کہ بھائیا یہ وہی فلم ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے یہ فلم آنے والی ہے اب خبریں آئی ہیں کہ اس فلم کی جو شوٹنگ ہے وہ 2025 میں سٹارٹ ہوگی جو کہ بہت اچھی خبر ہے جنوری 2025 میں سٹارٹ ہوگی اس کی کاسٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ شاروخ خان ایک گینگسٹر کا رول کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کا رول کر رہے ہیں جو ان کی جو کرنٹ ایج ہے اس سے جڑتا ہے ان کی بیٹی اس فلم میں ہوں گی جسے وہ لانچ کر رہے ہیں اور ورن ہوں گے ابیشیق باقی کاسٹ بھی دھیرے دھیرے سامنے آئے گی یہ ڈائیکٹرس کے بارے میں ہمیں پاس چل گیا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صدھات آنند اس کے اندر جو ایکشن سیکوینس ہے اس کو مینج کریں گے تو یہ کلیر نظر آ رہا ہے چونکہ صدھات اس پوجیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں یہ ایک میگا پوجیکٹ ہے بھاری بجٹ کی فلم ہے اپنی بیٹی کو جب وہ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں تو ساتھ ہی خود بھی اسی اپنی جو فیم ہے اسٹارڈم ہے اس کو برکاہ رکھتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں جس کے ان کے فینس چاہتے بھی تھے کہ یہ کنگ خان ہے تو کنگ جیسی یہ فلم کر رہے وہ فلم کا نام ہی کنگ ہے تو یقینی طور پر جو ان کا کریکٹر ہے وہ ان کی اثر جو شکیت ہے یا ان کا سٹارڈم ہے یا ان کا پرسونہ ہے اس سے میچ کرتا ہوگا یہ خبر تو بہت اچھی ہوئی یعنی کہ شاہو خان صاحب واپس آ رہے ہیں کنگ کے ساتھ مگر جو خبر اچھی نہیں ہے جو پریشان کن ہے وہ یہ کہ اس فلم کا کلیش ہے اور اس کا فلم کا کلیش کسی چھوٹی موڑی فلم سے نہیں ہے بلکہ اس کا کلیش سنجے لیلا بھنسالی جیسے ماسٹر ڈائیکٹر کی ایک فلم کے ساتھ ہے ایک ایسی فلم جو سنجے کافی عرصے سے بنانا چاہ رہے تھے جس کی کاس شاندار ہے اور جس کی سٹوری بھی اٹریکٹیو ہے یعنی کہ شاہو خان کے ایکشن کا مقابلہ ہے سنجے کے ڈراما سے شاہو خان کے جو ماسی ایلیمنٹ ہے وہ مقابلہ کرے گا فیملی آڈینس سے جڑے وہے کانٹین کے ساتھ لو اینڈ وار ان کی فلم کا اب تک ٹائٹل ہے ورکنگ ٹائٹل بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ٹائٹل آخر میں چینج ہو جائے مگر اب تک جو ٹائٹل ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے لو اینڈ وار شاہو خان کی فلم کا ٹائٹل ہے کنگ جو کہ ان کی اپنی شخصیت کا پرسونہ ہے یعنی ان کا جو پرتو ہے جو ان کی شخصیت ہے وہ دکھائی دیتی ہے یہ فلم دونوں ہی ممکنی طور پر آئیں گی مارچ کے اندر مارچ 2026 کے اندر شاہو خان کی فلم کی ڈیٹ exactly یوں اناؤنس نہیں کہی گئی مگر یہ کہا گیا ہے کہ اید پر یہ فلم آ سکتی ہے مارچ کے اندر سمر کے اندر وہ یہ فلم لانا چاہتے ہیں اور اید وہ بیس ٹائم ہے جب وہ یہ فلم لائیں گے دوسری جانب سنجھے لیلا بنسالی کی ٹیم نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جو لوب اینڈ وار ہے وہ مارچ میں آئے گی ٹونٹی ونٹی سکس میں یعنی کہ ایت پر ایک بڑا کلیش ہونے جا رہا ہے یہ کلیش بھئیہ یوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب یہ دونوں اسٹار ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں اسٹار ہم سنجھے لیلا بنسالی کیلئے کہہ رہے ہیں چونکہ اسٹار ڈائیکٹر ہیں وہ اور آج کو میں احرانی ہی سب سے بڑی ڈائیکٹر ہم کہہ سکتے ہیں اب سدھات آنند اور وہی شیٹی کو بھی آپ اس کیٹیگری میں لے سکتے ہیں مگر یہ الگ تو ہاں کے ڈائیکٹر ہیں یہ ایکشن ڈائیکٹر ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں دو اسٹار کی جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آرہے ہیں ایت پہ آرہے ہیں بڑی ونڈو ہے بہت ہی بڑی ونڈو ہے ایک تو عید خود بڑی ونڈو ہوتی ہے مگر اس بار کچھ اور فیسٹیولز بھی اس میں ایڈ ہو رہے ہیں تو رمضان کی ہالیڈیز پھر عید اس کے پاس کچھ اور فیسٹیولز جس پر یہ ایک جائنٹ ونڈو بن گئی ہے ایسی ونڈو جس کو کوئی بھی مس نہیں کرنا چاہے گا یہ اتنی بڑی ونڈو ہے کہ دو فلمز بھی ریلیز ہو سکتی ہیں مگر کیا اتنی بڑی فلمز ریلیز ہو سکتی ہیں کنگ اور لف اینڈ وار دو بڑی فلمز ایسی ریلیز ہو سکتی ہیں جن سے دونوں سے توقع تھی کہ وہ 500 پروڈ کا بزنس کریں گی مگر اس کلیش سے کس کو فائدہ ہوگا کسے نقصان ہوگا یہ تب پتہ چلے گا جب ہم 2026 میں داخل ہوں گے ابھی یہ زمانہ بہت دور ہے ابھی تو دو سال باقی ہیں ہو سکتا ہے چیزیں چینج ہو جائیں ریلیز ڈیٹ بدل جائے لوگوں کا ذہن بدل جائے ہو سکتا ہے آپس میں ملکے کوڈنیٹ کر کے کوئی راستہ نکال لیا جائے تو ہم تو یہی امید کریں گے بھائیا کہ کوئی راستہ نکلے اچھا راستہ نکلے بہتری ہو جھگڑا ہتم ہو اور ہم دونوں فلموں کو اسی طرح انجوائے کر سکیں جیسے کہ ان فلموں کو انجوائے کرنے کا حق ہے بڑی فلمز ہیں تو بڑی فلمز کی طرح انجوائے کریں گے دوستو میں ہوں اقبال خوشیز اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اقلاش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہوگا تو کس سے نقصان ہوگا میں کروں گا آپ کے فیڈبیک کا انتظار چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب تک کیا کروے بھائی کرو سبسکرائب جلد ملتے ہیں ٹیک کیا